بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج ہمارا نمبر تھیوری کا لیکچر نمبر ہے ٹین آج کا ہمارا ٹوپک ہے گریٹسٹ کومن ڈیوائزر مینز جی سی ڈی بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے کیونکہ اس سے لیٹڈ ہم بہت سے تھیورم بھی پروف کریں گے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جی سٹوڈینٹس ٹوپک کا نام ہے گریٹسٹ کومن ڈیوائزر اس کو ہم گریٹسٹ کومن فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں مطلب کے جی سی ایف یا پھر جی سی ڈی یا اس کو ہم ہائیسٹ کومن فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ایچ سی ایف یہ سارے اسی کے نام ہیں تو ہم عام طور پہ یوس کریں گے جی سی ڈی ٹھیک ہے تو جی سی ڈی کی سب سے پہلے ڈیفینیشن کرتے ہیں دو انٹیجرز ہیں ان میں خاص بات کیا ہے ناٹ بوت اور زیرو دونوں زیرو نہیں ہیں مطلب اٹلیسٹ ون زیرو نہیں ہے تو کیا ہوگا دونوں زیرو بھی نہیں ہو سکتے لیکن ایک زیرو ہو سکتے ایک زیرو نہیں ہو سکتا یا دونوں ہی نہیں ہو سکتے تو یہ ہے ناٹ بوت اور زیرو then an انٹیجر سپوز ڈی نام رکھتے ہیں is said to be gcd if following axiom hold جی سب سے پہلا point جو ڈی ہے positive ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ڈی جو ہے اس کو divide کرنا چاہیے a کو b and ڈی کو divide کرنا چاہیے b کو means that ڈی کیا ہے common divisor ٹھیک ہے اور third اور سب سے important point کیا ہے if c belongs to z another common divisor of a and b اگر کوئی اور بھی آ جاتا ہے common divisor تو وہ gcd کو بھی divide کرے گا then c divides d اور یہ جو c ہے یہ less ہوگا کسے d سے g students یہ جو تیسرا point ہے بہت important ہے جب ہم theorem کریں گے اس point کو ذہن میں رکھتے way gcd proof کریں گے کہ یہ gcd ہے تو تین axiom کون سے ہیں جو gcd ہے وہ always positive اور gcd common divisor ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی common divisor ہے تو gcd جو ہم نے لیا ہے اس کو بھی divide کرے گا اور اس سے چھوٹا ہوگا جی اب دیکھتے ہیں gcd کو denote کیسے کرتے ہیں greatest common divisor of a and b be denoted as ہم کیا لکھا کریں گ ہم لکھا کریں gcd of a and b جو بھی ہم نے ابھی نام دیا ہے d تو یہ ہے اس کو denote کرنے کا طریقے کار تو ہم gcd a اور b لکھا کریں گے اور d لکھا کریں گے اس کو ہم in short ایسے بھی لکھ سکتی ہیں a b لیکن ہم جتنے بھی theorem proof کریں گے اس میں اس طریقے سے ہم represent کیا کریں گے ایک example دیکھتے ہیں students suppose a ہم لیتے ہیں 12 and b لیتے ہیں 16 تو سب سے پہلے students ہم دیکھتے ہیں جو positive divisor ہیں 12 کے وہ کون سے ہیں positive divisor of 12 1 ہے 2 ہے 3 4 6 and 12 یہ سارے جو ہیں integer 12 کو divide کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں positive divisor of 16 کیا ہے students 1 ہے ٹھیک ہے 2 بھی ہے 3 نہیں ہے 4 اس کے علاوہ 8 ہے then 16 جی اب ان دونوں میں دیکھتے ہیں common divisor common divisor کون کون سے ہوں گے 1 must ہے 2 بھی ہے 4 بھی ہے then جی 4 ہے common divisor ان میں سے سب سے greatest تو ہمارا gcd پھر کیا ہوگا gcd ہوگا 4 کیونکہ common divisor میں gcd ہم نے وہ لینا ہے جو سب سے بڑا ہوگا ایک اور بعد آپ دیکھیں اس 4 کے علاوہ بھی common divisor ہیں اگر ہم c لیتے ہیں سب ہم نے جو gcd لیا ہے اس کا نام d رکھا ہے اگر ہم c 2 لیتے ہیں جیسے کہ یہ 3rd point ہے c اگر کوئی ایک الگ سے common divisor ہو a اور b کا پھر c کو کیا کرنا چاہیے c code common divisor کو divide کرنا پڑے گا and c جو ہے وہ less ہوگا کس سے d سے بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں 2 divide d ہے 4 اور 2 جو ہے وہ 4 سے less بھی ہے جی سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ common divisor جو ہے علاوہ جو بھی common divisor لیں گے وہ اس کو بھی divide کرے گا اور اس سے چھوٹا بھی ہوگا تو یہ تھا gcd آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی definition اور اس کی example کی سمجھ آئی ہے جی ایک اور example دیکھتے ہیں gcd کی suppose a 5 لیتے ہیں then b 20 لیتے ہیں تو 5 کے divisor کیا ہے positive divisor of 5 1 and 5 اور positive divisor of 20 کیا ہے 1 ہے 2 ہے 4 ہے 5 ہے 10 then 20 جی اب سٹوڈینٹس ان میں common divisor کون سے ہوں گے common divisor ایک وان اور ایک 5 تو gcd پھر کیا ہوگا جی ان میں سے 5 ہوگا gcd جی it means gcd of 5 and 20 کتنا ہے 5 تو یہاں پہ point کی بات یہ ہے کہ اگر a اور b میں سے کوئی ایک conteger دوسرے کو divide کر رہا ہو then وہ ہی ہوگا gcd جیسے کہ suppose ہم نے find کرنا ہو gcd 10 and 30 کا تو ہم track بتا سکتے ہیں without solve کیے 10 کیوں رہا ہے i hope کہ آپ کو gcd کی سمجھ آ چکی ہے اور یہ بھی point کی سمجھ آئی ہے کہ اگر a اور b میں سے کوئی ایک integer دوسرے کو divide کرتا ہے then gcd کیا ہوں گے یہ میں نے last lecture میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ zero کے divisor infinite ہوتے ہیں کیونکہ zero کو ہر integer ہی divide کرتا ہے تو zero has infinite divisor g students تو اب 15 کے نکالتے ہیں positive divisor of 15 1 ہے 3 ہے 5 ہے then 15 جی students ان میں سے بتائیں پھر کہ دونوں میں سے gcd کیا ہوگا اس میں تو infinite ہے infinite مطلب 1 b ہے 1 b zero کو divide کرتا ہے 2 b 3 بھی 4 بھی تو یہ سارے بھی اس کو divide کرتے ہیں اگر یہ سارے بھی divide کرتے ہیں تو ان میں سب سیف جو greatest ہے وہ 15 ہے اور اس میں بھی 15 ہے تو دونوں common divisor بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ common divisor ہوگا 15 جائے جائے جیسے سپوز یہ ہے اور ان کا gcd ہم نے find کرنا ہو تو gcd non zero integer ہوگا تو ہم track find کر سکتے ہیں gcd کیا ہوگا اسی طرح دیکھتے ہیں سپوز ہمارے پاس a ہے 3 and b also 3 دونوں same integer ہیں then اس کا جو اگر آپ divisor نکالتے 1 3 اس کے بھی 1 3 تو جو 3 ہوگا وہ gcd ہوگا تو gcd جو ہے same integer کا وہ ہی ہوگا جی سٹوڈنٹس اگر آپ same integer لیتے ہیں تو ان کا gcd find کرتے ہیں then gcd بھی same ہوگا جی ابھی ہم نے example میں دیکھا کہ اگر دو different integers ہیں اور ایک integer دوسرے کو divide کرتا ہے it means وہ gcd ہوگا اور اگر ایک zero integer آجائے اور ایک non zero تو non zero وہ gcd ہوگا اور اگر دونوں same integer آجاتے ہیں then وہیں gcd ہوگا i hope کہ آپ کو gcd کی سمجھ آئی ہے اور اس کی examples کی بھی سمجھ آئی ہے تو next lecture تک کے لیے اللہ حافظ